نمسکار نیوز ایٹین مدیہ پردیش 36 گر دیکھ رہے ہیں آپ دلی سے بڑی خبر ہے مدیہ پردیش کانگریز کی بیٹھک ختم ہو گئی کانگریز ادھیاکش کی آواز پر بیٹھک ہو رہی تھی تین گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی ہے دعویداروں کے ناموں پر بتا جا رہا ہے کی گہن چرچہ ہوئی ہے کمالنات پی سی سی چیف کمالنات رنڈیب سرجیوالا گوون سنگھ اس بیٹھک میں شامل تھے بیٹھک ختم ہونے کے بعد کمالنات روانہ ہو گئے ہیں تو یہ بڑی خبر اس وقت دلی سے دراصل کانگریز ادھیاکش کے آواز پر بیٹھک ہو رہی تھی کاریب تین گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی دعویداروں کے ناموں پر چرچہ ہوئی ہے منتھن ہوا ہے اور اس بیٹھک میں خاص طور سے پی سی سی چیف کمالنات مدیہ پردیش کانگریز پرباری رنڈیب سرجیوالا اور ہنزا پردیبکش گوون سنگھ بیٹھک میں موجود تھے حالانکہ بیٹھک ختم ہو گئی ہے اور پی سی سی چیف کمالنات وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ سیٹھوں پر ضرور ابھی بھی پینچ فسا ہوا ہے لیکن زیادہ تر ناموں پر گہن چرچہ ہو چکی ہے لگ بھگ آخری مقام پر ناموں کو گھوشت کرنے کے مقام پر کانگریز پہنچ گئی ہے ایک سوچی پہلے ہی کانگریز جاری کر چکی ہے لگ بھگ آدھے سے زیادہ نام اس سوچی میں پہلے ہی آ چکے ہیں اور اسی سے زیادہ ناموں پر اب اعلان کانگریز کو کرنا ہے اور لگاتار بیٹھکوں کے بعد مانا جا رہا ہے کہ لگ بھگ لگ بھگ زیادہ تر جو سیٹھیں ہیں ان پر تصویر صاف ہو چکی ہے جہاں دو پینل تھے دیرے دیرے کر انہیں آخری ایک نام پر لے جایا گیا ہے لیکن کچھ سیٹیں ابھی بھی ہیں جہاں پر پینچ فسا ہوا ہے کچھ باہر سے آئے چہرے ہیں جن کی دعوے داری وہاں سے بڑی ہے اور پرانے کانگریزی بھی وہاں سے دعوے کر رہے ہیں تصویریں ضرور آپ کو دکھا رہے ہیں دلی میں کانگریز صدیقش ملکار جو ان کھڑگے کے آواز پر یہ میتپون بیٹھک ہوئی ہے تین گھنٹے تک اور مانا جا رہا ہے کہ جلدی اگلی سوچی بھی کانگریز لا سکتی ہے چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں بچا ہے حالکہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جنہیں جن کے نام یا کہیں کہ جن سیٹوں پر تصفیر صاف تھی انہیں پہلے سے ہی سنکیت دے دیئے گئے تھے وہ کافی پہلے سے تیاری کر رہے ہیں کانگریز میں اسے تین سمواد آتا دلی سے اشرف کازمی ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشرف تین گھنٹے کا لبولواب کیا ہے ابھی بھی مندھن اور ہوگا ایک لائن ہے یہ سبھی کہ پہسلا نہیں ہوگا ابھی پھر اور بیٹھک ہوگی جو ہمارے سوٹ بتا رہے ہیں کہ سبھی سیٹوں پر کوئی پہسلا نہیں ہے آم سہم کی منہ نہیں بنی ہے ابھی بھی کچھ سیٹے خریب ایک درجن کے آس پاس ایسی سیٹے ہیں جن پر ایک رائے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو سنگل پیلن بنانے کا پریاز کیا جا رہا ہے تبھا سے یہ لوگ یہاں بیٹھے تھے تین کھاڑا تین گھنٹوں میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہاں سے چلے گئے تو جو سوٹر بتا رہے ہیں وہ یہی کہ ابھی پھر بیٹھک ہوگی پھر اس کے بعد لنچ کے آنے کے بعد یہ لوگ ہی کھٹا ہوں گے اور پھر چرچہ آگے بڑھے گی اور امید کی جا رہی ہے کہ آج شام تک کسی بھی حالت میں ان کو ایک درجن سیٹوں پر آم سہمتی بنانی ہے کیونکہ سمیں بہت کم ہیں اس وجہ سے دباؤں میں بہت ہیں کہ عام سہمتی کے ساتھ ایک نرنے لے لیے جائے اس کی قلب لگاتار یہاں پریاز کیا جا رہا ہے کانگریس ادھیکس پھر اس میں بیٹھک میں موجود تھے ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ رائے لے کر ایک رائے ہوں سب کا اور ایک کسی نام کو سن لیں اس پر سہمتی بنائیں تو وہی پرکریا یہاں کی جاری حالت سے پہلے بیس یا تیس سیٹوں کے آس پاس الجیدی تھی ان کو سنجھا لیا گیا اب یہ معاملہ بھٹ کر ایک دردن سیٹوں کے آس پاس رہ گیا اور اب ان کا پریاز کر جا رہا ہے کہ یہ دھوچی سی طرح سے حل کی جائے امید کی جاتی ہے کہ آج شام تک اس معاملے کا شاید پٹا پیکش ہو یعنی کہ تمام سیٹوں پر ایک رائے ہو اور امیدوار پھر اگلے ایک دن یا دو دن میں گھوشت کیے جائیں جی بہت شکریہ نظر بنا رکھے گا شرف آگے بھی ایڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے اور اب رو کریں گے بیس منٹ میں بیس بڑی خبروں کا رازحانی بھوپال سے ایسی خبر سامنے آئی ہے جو کہتی ہے کہ انسانیت مر چکی ہے جو پوچھتی ہے کہ مانوطہ کہاں گئی دراصل بھوپال میں ایک ڈاؤگ کو فانسی پر لٹکا کر مار ڈالنے کا معاملہ سامنے آیا ڈاؤگ ٹرننگ سینٹر کے ٹرینر پر پال تو کتے کو فانسی پر لٹکا کر اس کی ہتیا کرنے کا آروپ ہے جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے ایک کتے کو فانسی پر لٹکا دیا گیا ڈاؤگی تڑپتا رہا قریب سات منٹ بعد اس نے دم توڑ دیا ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے ٹرینر ساہی تین لوگوں کے خلاف پرشو کرورتا کا معاملہ درج کیا پولیس کے مطابق شراب کاروباری نکھل جائسوال شاجہ پور زلے کے کالا پیپل میں رہتے ہیں ایک مائی دوہزار تئیس کو انہوں نے اپنا پالتو کتہ بھپال کے سہارا سٹیٹ ایلیون میل ستھد ڈاؤگ ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ کے لیے دیا تھا سینٹر کو روی کو شواح چلاتا ہے جبکہ نیہا اور ترن کرمچاری ہیں ڈاؤگ کی ٹریننگ چار مہینے میں پوری ہونی تھی چھے اکٹوبر کو روی کا فون آیا اور کہا کہ ڈاؤگ کو سانس نہیں آ رہی وہیں جب وہ ڈاؤگ کو لینے پہنچے تو سی سی ٹی وی کی آدھار پر پورے معاملے کا خلاصہ ہوا پولیس نے تین آروپیوں پر پرشک روڑتا کے خلاف معاملہ درج کر لیا حالانکہ اس ویڈیو کی پشٹی نیوز ایٹی نہیں کرتا ہے امر کنٹک کے لال پرگرام ستھیت اندیرہ گاندھی راشتریہ جنجاتی وشویدیالے کے چھاتروں کے ساتھ گرامینوں کے مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا مارپیٹ میں چار چھاتروں کو گمبیر چوٹ آئی ہے وہیں دس سے بارہ چھاتروں کو معاملی چوٹ آئی ہے چھاتروں کو امر کنٹک تھانا لے جایا گیا جہاں چھاتروں کے بیان کے آدھار پر ایف آئی آر درج کر آگے کی کارروائی کی جائے گی جانکاری کی انسار اندیرہ گاندھی راشتریہ جنجاتی وشویدیالے امر کنٹک تھانا انترگت لال پرگرام میں استحت ہے بدھوار کو لال پرگرام میں بازار لگتا ہے جس کے کارن بڑی سنکھیا میں چھاتر بازار آتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پیچری کے چھاتر وکاس اور اس کا ایک ساتھی وشویدیالے کی طرف آ رہے تھے تب ہی بازار میں گرامین کے ساتھ ان کا کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا تب ہی وشویدیالے کے کئی چھاتر گھٹنا ستھل پر پہنچے گرامینوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ چھاتر انہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور اسی غلط فہمی میں لگ بھگ چالیس سے پچاس گرامین اکٹھا ہو گئے جن کے ہاتھ میں راڈ ڈنڈے بھی تھے اور اس کے بعد گرامینوں نے چھاتروں پر حملہ کر دیا اور چھاتروں کو دوڑا دوڑا کر مارا ویواد کے چلتے ابھی اس تتیس پش نہیں ہو پائی ہے بلاسپور میں ایک یوک کے ساتھ بربرتہ کی تصویر سامنے آئی ہے ایک یوک کو چوری کے آروپ میں پیر باندھ کر بندھگ بنا لیا گیا اور پھر کپڑے اتار کر بیلٹ اور لات گھونسوں سے اس کی بے رہمی سے پٹائی کی گئی جس سے یوک بری طرح سے زخمی ہو گیا یوک کا پیر باندھ کر مارپیٹ کرنے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے یہ گھٹنا سرگٹی تھانک شیطر کی ہے جہاں پر یوک پر کل واشری میں چوری کا آروپ لگا جس کے بعد نشے میں دھوتر ٹرک ڈرائیورز نے یوک کی بے رہمی سے پٹائی کر دی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی آس پاس کے لوگ پہنچے اور بیچ بچاو کیا گیا جس کے بعد پولیس کو اطلاع کی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے یوک کو ان کے چنگل سے آزاد کرایا اس کے بعد خائل یوک کو تھانے لیا گیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس اب ڈرائیورز کے خلاف کاروائی میں چھٹ گئی ہے کھرگون میں نوراتری کے پروپر زلا جیل میں بھی جم کر آستھا بھکتی اور شدہ دکھائی دی جیل کے اندر بھکتی بھاو سے نوراتری کا پرو منایا جا رہا ہے جیل کے اوپدھکشک وی بی پرساد کی اگوائی میں جیل کے اندر میٹنگ ہال میں ماتا رانی کا بھوی دربار سجایا گیا جیل میں بند مہلا پوروش بندی نے ان دنوں بھکتی بھاو میں ویڈوبے ہوئے ہیں یہاں تک کی کئی بندیوں نے ورت اور اپواس بھی رکھا ہوا ہے زلا جیل کے اندر ویراجت ماتا کی بھاوی مورتی پرتی دن 389 بندی صبح شام ماتا کی آرتی ساتھ میں ماتا کے بھجن بھی کرتے ہیں جیل میں 90 پوروش اور 5 مہلاوں نے ورت رکھا ہوا ہے جیل پربندھن نے اپواس کے دوران قیدیوں کے لیے پھلاہار کی ویوستہ بھی کیوں ہوئی ہے سچی بھکتی سے شکتی دیرے والی ممتا کرونا کی پرتیق ماں نو درگا کی اپاسنا میں جیل کے اندر بھکت رمے ہوئے ہیں اوپا دھکشک جیل شری وی بی پرساد نے بتایا کہ پریسر ستھت میٹنگ ہال خو ماتا کے دربار کی روپ میں سجایا گیا ہے ورت رکھنے والے بندیوں کے لیے پھلاہار کا پربند جیل پرشاسندوارہ کیا جا رہا ہے دیش پردیش میں نوراتری کی رونک نظر آ رہی ہے مندروں میں ماتا کا دربار سجا ہے نو رات تک ماتا کی آرادنا کی جا رہی ہے اس کی ایک جھلا کو جین میں بھی دیکھنے کو ملی نوراتری کے پانچوے دن ماتا ہر سدھی مندر میں ماتا کی آرادنا میں بھکتوں کا جنسیلام امڑ پڑا ہر سدھی مندر میں جو ماتا کی 51 شکٹی پیٹوں میں سے ایک ہے مانتا ہے کہ سستان پر دیوی ستھی کی کوہنی گیری ہوئی تھی یوں تو اس کی اور بھی کئی وششتہ ہیں لیکن ایک خاص بات جو لوگوں کے آکرشن کا کیندر ہے وہ ہے مندر میں ستاپی دو دیپ ستم یہ دیپ ستم لگ بھک 51 فیٹو چیے ہیں دونوں دیپ ستمبوں میں ملا کر لگ بھک 1011 دیپ ہے مانتا ہے کہ ان دیپ ستمبوں کی ستھاپنا اجین کے سمراد وکرم آدیتے نے کروائی تھی وکرم آدیتے کا اتحاس کریب 2000 سال پورانا ہے اس رشکون سے یہ دیپ ستمب لگ بھک 2000 سال سے زیادہ پورانے ہیں ہر سدھی مندر کے یہ دیپ ستمب شدھالوں کے سحیوک سے جلائی جاتے ہیں اس کے لیے ہر سدھی مندر پربند سمیتی میں پہلے بھکیں کر آئی جاتی ہے جہاں نوراتری کے لیے خاص تیاریاں کی گئے ہیں نو دن تک ماتا کی آراتا میں بھکت ڈوبے ہیں تو وہیں نوراتر کے پانچوے دن ماتا کے مندروں میں بھکتوں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو بلی ترکوٹ پروت پر وراجمان مہیر ما شاردہ دیوی کا پانچوے دن بھوی اور دیفش رنگار کیا گیا مہیر والی ماتا کا سنگار سکند ماتا کے روپ میں آج کیا گیا سکند ماتا کے روپ میں ماں کے درشن پا کر بھکت بھی آنندیت ہوٹھے اس دوران دور درات سے بھکتوں کی آنے کا سسلہ لگاتار بنا ہوا ہے نوراتری پر ہر روز وشیش آرطی ہوتی ہے جس میں بھکتوں کی بھاری بھیڑ مرتی ہے ہندوؤں کی تیوہار نوراتری پر جگہ جگہ گربے کا آجن کیا جا رہا ہے تو وہیں پردیش میں چناؤ کا بھی ماہول ہے جبلپور میں بھی گربہ کا آجن کیا گیا نوراتری کے موقع پر جلہ نورواجن ویبھاغ نے فرس ٹائم ووٹرز کے لیے بشیش گربہ کا آجن کیا اس کا سلوگن گربہ مہنصب زائی کی کیس ساتھ رکھا گیا اس کارکرم میں فرس ٹائم ووٹ کرنی والوں نے بڑھ چوڑ کرنے کی اپیل بھی کی جا رہی تھی کارکرم کا آجن کلچرل سٹریٹ بھاور تال گارڈن میں ہوا جس میں سکول اور کاللیج کی چاتر چاتراؤں نے حصہ لیا اس دوران یہاں یو آون میں گربہ کو لے کر اچھا تھا وہیں فرس ٹائم ووٹرز ووٹ دینے کی اچھ سکتہ میں نظر آ رہے تھے دیش کے سب سے سوچھ شہر اندور میں دشہرے پر 111 فیٹ کا راوان جلے گا اعتحاسک دشہرہ میدان پر 250 فیٹ کشیتر میں لنکا بنائی جائے گی جسے راوان کے ساتھ ہی جلائے جائے گا دشہرہ مہودصف سمیتی کے سنیوجک ستھے نارند سلوارڈیا نے بتایا کہ دشہرے کے مہا پروپر ہر سال کی طرح اس سال بھی اعتحاسک دشہرہ میدان پر 250 فیٹ کشیتر میں لنکا کا نرمان کر برائی کا پرتیق 111 فیٹ کے وشالکائے راوان کا دہن کیا جائے گا پہلے مہو ناکہ سے شبہ یاترہ نکالی جائے گی جس میں ہاتھی گھوڑے رام لکشمن ہنومان کی وانر سینہ بینڈ باجہ بگگی مکھیا کرشن کا کیندر ہوں گے پھر شام کو ساد بجے راوان دہن کا کارکم ہوگا راوان اور لنکا دہن دیکھنے کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ آئیں گے جس کے تیاریاں کی جا رہی ہیں یہاں آنے والے لوگ راوان دہن کے ساتھ ساتھ آتشبازی کا آنند بھی لے سکتے ہیں دشہرے پر راوان دہن کے لیے راوان کا دھڑ دشہرہ میدان پر پہنچ چکا ہے باقی راوان کے پتلے کے انیک انگ دادا وارڈی کے سکول میں تیار کیے جا رہی ہیں نوراتری کے ساتھ ہی دشہرہ کے لیے راوان کا پتلہ بھی اب تیار ہونا شروع ہو گیا ہے دشہرے پر راوان دہن ہوگا اس سال بھی لال میدان میں دشہرے کا پرو اُللاس کے ساتھ منائے جائے گا تو وہیں چھتیس گڑھ کے کوربہ میں راجعہ ودیت اتپادن کمپنی درری کے آواز یا پریسر میں زلے کا سب سے وشال اور پردیش کا دوسرا سب سے بڑا راوان کا پتلہ تیار کیا جا رہا ہے اس بار ایک سو دس فیٹ کا راوان کا پتلہ تیار کیا جائے گا پچھلے سال اس کی اونچائی سو فیٹ تھی راوان لال آنکھ دکھاتے ہوئے بھگوان رام کو یدھ کے لیے للکارے گا ساتھ ہی اٹہاس کرے گا اپنا سر دونوں طرف گھومائے گا اور تلوار لہرائے گا چھتیس گڑھ بجلی اتپادن کمپنی کے کوربہ پشم اور یوجنا کے لال میدان میں ان دنوں راوان کے پتلے کو تیار کرنے کا کام کمپنی کے کرمچاری کر رہے ہیں دیوتاپ ویدیوت یوجنا کے اسطر پر تیار ہونے والے راوان کے پتلے کی چرچہ دور دراج تک ہوتی ہے اور دور دور سے لوگ پتلہ دہن دیکھنے آتے ہیں ٹیکم گڑھ میں جھولا چھاپ ڈاکٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے ایسے میں ڈاکٹرز کی وجہ سے کئی بار لوگوں کی جان پر بھی بناتی ہے ایک بار پھر اپچار کے دوران لڑکی کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ اس بار جھولا چھاپ ڈاکٹر دورا غلط انجیکشن لگانے سے لڑکی کی موت ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے بلدیو گڑھ تھانک شیطر کے بھیلسی گاؤں میں اسی طرح کا معاملہ سامنے آئے تھا بتایا جا رہا ہے کہ بھجن اہروار کی بیٹی جو محض پندرہ سال ہی اس کی عمر تھی سر میں خجلی ہوئی جس کا جھولا چھاپ ڈاکٹر پنکج باٹھک کے کلینک میں اپچار کرانے کے لیے گئی ہوئی تھی وہاں اس نے ہاتھ کی نس میں غلط طریقے سے انجیکشن لگا دیا جس سے اس کی موت ہو گئی مرتک کے پتا نے تھانے میں اس کی شکایت درج کر آئے جس کے بعد پولیس معاملہ درج کر جانچ میں جھٹ گئی ہے بلبرامپور زیلا پرشاسن لگاتار چناو کی تیاریوں میں جھٹا ہے شد پرتیشت مطدان کو لے کر ایک جاگرکتہ ابھیان چلایا جا رہا ہے اس کے لیے زیلا پرشاسن نے بلبرامپور مکھیالہ کی شہید پارک کے پاس چاندنی چوک میں سویپ کارکرم کا آئیو جن کیا جس میں 36 گڑھی کلاکار اور بیبین اسکولوں کے بچوں دوارا نتیبم کرا کی پرستو دیتے ہوئے مطداتاؤں کو مطدان کے لیے پریلت کیا گیا ساتھ ہی لوگتانتر کے پرو میں بھاگیداری سنشت کرنے کی شپت بھی دلائی کارکرم کے دوران ہستاکشر ابھیان بھی چلایا گیا جس میں بڑی سنکھا میں مطداتاؤں نے حصہ لیا بتا دیں کہ زلے میں دوسرے چرن میں مطدان ہونا ہے جس کے تیاری زلہ پرشاسن کر رہا ہے آسمان میں اٹھتا یہ آگ کا بوانڈر دھوان دھوان ہوا پورا آسمان تصویریں مرینہ کی ہیں جہاں آگ کا تاندب دیکھنے کو ملا دراصل سبلگر تھانک شیطر کے شیولال پور گاؤں میں کھیت میں آگ لگ گئی جس سے کھلیہان میں رکھی آٹھ ٹرولی بھوسا جل کر راک ہو گیا جیسے جیسے آگ پھیلی ویسے ویسے کھلیہان میں رکھا بھوسا آگ کی لپٹوں میں سماتا چلا گیا آگ اتنی بھائیابہ تھی کی ایسا لگ رہا تھا یہ پورا کاؤں ہی جل رہا ہے آگ لگنے سے لوگوں میں افرطہ فری مجھ گئی گرامیڑوں نے فائر بریگیڈ کو آگ لگنے کی سوچنا دی لیکن گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی دمکل ویبھاگ نہیں پہنچا اور اس کے بعد کسانوں نے ہی آگ پر کابو پانے کا پریاست شروع کیا گھنٹوں دھدھک تھی آگ پر جب تک کابو پایا گیا تب تک لگ بھگ سب کچھ جل چکا تھا ہادسہ بتانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دمکل ویبھاگ کا کتنی بڑی لاپرواہی ہے ایسی لاپرواہی سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے نیوالی کے پٹواری بھون کے پاس سستیت جوتا چپل کی دکان میں اچانک سے آگ لگنے سے افرط افری مجھ گئی دکان میں لگی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے وکرال روپ لے لیا آگ میں جل کر دکان میں رکھا سارا سامان جل کر خات ہو گیا کتنے کا نقصان ہوا اس کا تو پتہ نہیں چل پایا لیکن کہا جا رہے کہ اس آگ لگنے کی گھٹنا میں لاکھوں روپے کا سامان سواہا ہو گیا آگ لگنے کے بعد اس تھانیے لوگوں نے فائر بریگیٹ کو خبر کی سوچ نہ ملنے کے بعد موقع پر پہنچی فائر بریگیٹ نے کڑی مشقت کے بعد آگ کو بجھا دیا لیکن جب تک آگ پر قابو پایا گیا سب چل کر خاک ہو چکا تھا بہرہا آگ کیسے لگی اس کی چانچ ابھی بھی جاری ہے چناو کی تاریخ نزدیک آتے ہی نیتا لگاتار چناوی دوروں پر نکلے ہوئے ہیں اور اس دوران کئی ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جو الگ ہوتی ہیں ایک بار پھر ایسی ہی تصویر سامنے آئی جو یہ بتا رہی ہے کہ نیتا جی کتنے وست ہیں یہ تصویر سیم شیوراج کی ہے جو ان دنوں لگاتار چناوی دورے پر ہیں وہ اتنے وست ہیں کہ انہیں بیٹھ کر بھوجن کرنے کا بھی وقت نہیں مل رہا جھابوا کے تھاندلا سے جو تصویریں سامنے آئیں وہ اس بات کی تصدی کر رہی ہیں دراصل وہ یہاں پر ایک بھاجبہ پرتیاشی کے سمرتن میں چناو پرچار کرنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے اس دوران انہوں نے ایک گرامیڑ کے گھر جا کر بھوجن کرنا تھا لیکن پرچار میں کافی دیر ہو گئی اس لئے سیم شیوراج نے گرامیڑ سے گھر سے ہاتھ میں روٹی لی اور اس پر سبجی نکالی اور کھاتے ہوئے نکل پڑے اور جا بیٹھے کار میں دراصل سیم کو جھابوا سے تھاندلا کے شاجاپور کے لئے نکلنا تھا دیوی گڑھ میں سبح کو سمبودھت کرنے کے بعد یہ تصویر نظر آئی لوہے کی ایک کیل یدی گلتی سے آپ کے پاؤں میں لگ جائے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے لیکن لوہے کی سیکڑوں کیل پر کھڑا یہ لڑکا بے خوف ہو کر کر تب دکھا رہا ہے اس یوگا کا نام پرنس ہے جو سمستیپور کے گھٹیا ہی گاؤں کا رہنے والا ہے پرنس ایک ساتھ سیکڑوں کیل پر بیٹھ جاتا ہے اور آسانی سے یوگا کرتا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے اتنا ہی نہیں پرنس نے اپنی اس ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے درج کر آیا ہے بتایا جاتا ہے قریب 53 کیلوں کے نوکیلے چکراشن کو بیٹ پر رکھ کر یوگا کرتے ایشیا ریکارڈ میں نام درج کر آیا ہے چکراشن میں نے کیل کے اوپر کیا اور اس میں ویٹ ہولڈ کیا تھا 82.5 گیجی ایک منٹ دس سیکنڈ کے لیے اور اسی کے لیے مجھے ایسیا بک آف ریکارڈ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا اور اسی میں میرا نام درج ہوا ہے پرنس کی پرتی بھا کابلے تاریف ہے یہی کارن ہے کہ اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو رہا ہے اجاز ڈھےور سمرتک سبحاش اسٹیڈیم پہنچ گئے ہیں مہاپور اجاز ڈھےور سنگٹن سے اتر اور دکشن ویدان سبح سے ٹکٹ کی مانگ کر رہے تھے ٹکٹ نہیں ملنے پر ہزاروں سمرتکوں کے ساتھ ریلی نکالی ہزاروں کی سنکھیا میں سمرتک کانگریز بھون کی اور روانہ ہوئے ہیں تو اجاز ڈھےور جنہیں ٹکٹ نہیں ملا آپ کو بتا دیں میئر ہیں اجاز ڈھےور اور ٹکٹ انہیں نہیں ملا انہوں نے دراصل دو جگہ سے ٹکٹ مانگے تھے لیکن کسی بھی جگہ سے ان کا ٹکٹ فائنل نہیں ہوا اور اسی کو لے کر جو ان کے سمرتک ہیں ان میں ناراضگی ہے اور جو سبھی سمرتک ہیں اجاز ڈھےور کے وہ سبحاس سٹیڈیم پہنچ گئے ہیں مہاپور اجاز ڈھےور سنگٹن سے اتر اور دکشن ویدھان سبا سے ٹکٹ کی مانگ کر رہے تھے مہاپور اجاز ڈھےور کے سمرتک دیکھیں ہجاروں کی سنگٹہ میں سرکوں پر آ گئے ہیں اور کیا ہے ان کی مانگے اور کیوں اس طرح کی ریلی ہے وہ لکالی جا رہی ہے ہم انہیں سے سیدھا بات کرتے گے آئیے بڑی سنگٹہ میں لوگ آئے ہیں اجاز ڈھےور کے سمرتک میں کیا مانگے آپ لوگوں کی ہم کو صرف ایک ہی مانگے اجاز بھائی کو دیا جائے ٹکٹ جس نے رائیپور سہر کا کعا کر دیا نقصہ بدل دیا پوریچی جو کا ہم کہیں رینکنگ میں لیا جائے اس نے رینکنگ علا کے دیا ہم کو اس کو اس کی محنت کا فل دیا جائے جنتہ کے ساتھ نیای کیا جائے اس کو ٹکٹ دی جائے ہماری صرف ایک ہی مانگے یہ بتا ہے ابھی کہاں تک جائیں گے کالی مدیر میں بھی آپ کو دعا مانگے میں ہم دعا پراتنہ کرنے جا رہے ہیں ان سے بھگوان سے بھگوان کے اوپر چھوڑا ہوا ہے ان کی ٹکٹ انہی کے ہاتھ میں بڑی سنکھے میں سمرتھک ہیں موجود ہیں ہم بات کریں گے بتائیں گے کہ آپ لوگ اجاز کے سمرتھن میں آئے ہاں جی ہم لوگ اجاز بھی ہے کہ سمرتھن پیارک وہ ایک جن نائک ہے وہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ٹکٹ ملے انہوں نے کام بھی جنتہ کے لئے کام کیا ہوا ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کیا اتر سے ٹکٹ ملے ابھی مندر میں جائیں گے دعا بھی کریں گے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں جو سمرتھک ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ ابھی مندر جائیں گے اور وہاں متھا ٹیکیں گے اور اس کے بعد یہ دعا کریں گے پراتھنا کریں گے بھگوان سے کہ انہیں ٹکٹ مل جائے اور اتر سے چونکہ انہیں ویدھان سباؤں کی ٹکٹ ہے وہ دے دی گئی ہے اب اتر ویدھان سباؤں ہی بچا ہے جس سے یہ ٹکٹ کی مانگ کر رہے ہیں اور ان کے سمرتھن میں ہجاروں سمرتھک ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں کیمرا پسند راجین چودری کے ساتھ اگلتی باری نیوز ایٹین رائے پور چھتیز گڑ ساتھی بولیٹن میں اتنا ہی خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہیں نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گڑ کے ساتھ